ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیس پیس فلو ہوتی ہے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کس قسم کی فائلز نے یا پھر کن فارمٹ کی فائلز نے آپ کی ڈیس پیس کو اکپائی کیا ہوگا تو اس سب سے نکلنے کے لیے آپ کو بہت سارے سوفٹرز آبیلیبل ہیں لیکن میں آپ کو ایک فری اوپن سورس سوفٹر کا بتاؤں گا جس کے ذریہ آپ گرافیکل ریپریسیمٹیشن کے ذریہ آپ یہ پتہ کروا سکتے ہیں اور کلین اپ بھی کر سکتے ہیں تو اس سوفٹر کا نام ون ڈی آئر سٹیٹ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سوفٹر کے لیے آپ ون ڈی آئی آر سٹیٹ ڈاٹ نیٹ کے اوپر چلے جائیں اور یہاں پہ جا کے ڈاؤنلوڈز کے اوپر کلک کریں اور تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس لنکس آ رہے ہیں اس میں سے کسی بھی لنک کے اوپر کلک کر کے آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد بلکل ایک نارمل سوفٹر کی طرح اس کی انسٹالیشن ہوتی ہے آپ اس کو انسٹال کر لیں اور اس کو رن کر لیں آپ کے سامنے اس طرح سے ون ڈو آئے گی وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس ڈرائیو کے سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ سب ڈرائیو کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آل کے اوپر آل کو سلٹ کر لیں اوڈروائیس آپ جس بھی ڈرائیو کے دیکھنا چاہتے ہیں اسے سلٹ کر لیں تو میں سی کو سلٹ کر کے اوکے کے بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس میں آپ کے سامنے پرسنڈے جا رہی ہے کہ اس نے کتنا سکین کر لیا ہوا ہے پلس ہی آپ کو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ کتنی ریم وہ یوز کر رہا ہے اور یہ جو اس طرح سے چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کولڈرز کو بھی سکین کر رہا ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو یہ اس طرح سے دکھانا شروع کر دے گا اگر ہم اپنے رائٹ سیٹ پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ فارمٹ آ رہا ہے وہ فارمٹ وائز ڈیٹیل دے رہا ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس جو پی این جی فائل ہیں .png جو فائل ہیں وہ اس ڈیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں اور اس نے اتنی سپیس اوکوپائی کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ tenía mp4 .mp4 نے اس ڈیٹ پڑی ہوئی ہے اور اتنی اس پیس اوکوپائی کی ہوئی ہے پلس اگر میں کسی بھی فولڈر کے اپر کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے بتائے گا کہ اس پلڈر نے کتنی اسپیس سپیس اوکوپائی کی ہوئی ہے اس کے علاوہ جس طرح اس منہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا سا باکس بنا ہوا ہے میں اگر اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے بتائے گا کہ یہ بڑی سی فائل کون سی پڑی ہوگی ہے تو اس طرح سے ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ہماری جو سپیس ہے کس فائلز کون سی فائلز کی وجہ سے اکپ آئی ہوگی ہے پلس اگر ہم کسی بھی فائل کو سلٹ کر کے اگر ہم کلین اپ کے اوپر جائیں اور یہاں سے جا کے ہم اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لائک ہم اس طرح سے اسے کلین اپ کر سکتے ہیں اپنے ڈیس کو کلین اپ کر سکتے ہیں بیس ٹھنگ ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے ریپریزنٹیشن دے دیتا ہے کہ آپ کی سپیس ایکچولی کس وجہ سے اپپ آئی ہو جائی ہے تو آپ اس چیز کو خالی اس چیز کو بہت آسانی سے لیٹیفائی کر سکتے ہو اور اسے دیلیٹ کر سکتے ہو انٹرنیٹ پر آپ کو بہت سارے ڈیس کلین اپ کے نام سے کلینر ملیں گے لیکن ونس آپ ان کو اسٹال کرتے ہو اور اس کو سکین کرتے ہو اس کے بعد وہ آپ سے پیسے مانگنے شروع کر دیں گے تو اس سب سے بہت بہتر ہے کہ آپ ونڈی آر سٹیٹ کے ذریعے کام کر لیں بہت شکریہ